جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے اور شیر سنیے گا کہ عذابِ دربدری اس قدر ہوا ہم پر عذابِ در بدری اس قدر ہوا ہم پر کہ سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے کہ سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے اور شیر سنیے گا کہ کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے اسیر کنج قفص کو مکان کہنے لگے اسیر کنج قفص کو مکان کہنے لگے اور یہ ایک شیر جس کے لیے میں نے غزل کہی ادھر کے وہ دوست سننے توجہ سے یاد کر لیں جو ابھی کچھ شورغل سے دلچسپی رکھ رہے تھے کہ شیر یہ ہے کہ یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خوشک گھاس کو ہم زافران کہنے لگے یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہم سے کہ خوشک گھاس کو ہم زافران کہنے لگے اور انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور انیکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے اینکتہ میں جہاں ایکتہ ملی انور ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے اسیر کنج قفص کو مکان کہنے لگے یہ کس نے چھین لیں ساری بصیرتیں ہیں ہم سے کہ خوشک گھاس کو ہم زافران کہنے لگے دوستو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری عزت افضائی کی اور اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے کر کے محترمہ ترنم کانپوری صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں جن کی شائری میں ان کی شخصیت کی نسوانی سنجیدگی اس سلیقے سے ڈھلی ہوئی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا محترمہ ترنم کانپوری غزل پیش کریں گی اس کے بعد ایک نات پر یہ مشاعرہ ختم نہیں بلکہ آئندہ برس تک کے لیے ملتوی ہو جائے گا گڑو بھائی کا اور ان کے دوستوں کا سیما بنور کا پوری کمیٹی کا میں پیشگی شکریہ آدھا کر دے رہا ہوں ترنم صاحبہ تشریف لائیے غالباً کئی سال وعدہ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اسی درمیان مشاعروں کے سلسلے میں کئی خطوط پہنچے کچھ مجبوری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکی تھی خدا کا شکر ہے کہ آج میں آپ سبوں کے درمیان حاضر خدمت ہوں صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے کہ غزل حاضر کر رہی ہوں غزل سے قبل ایک مطلع دو شیر سماعت فرمائے اور مطلع میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ اساتھ ازرات کی جانب سے شاہل ہمارے گھڑو بھائی کو اڑھائی گئی مطلع میں بہت ہی عدب کے ساتھ گھڑو بھائی کے قدمت میں حاضر کر رہی ہوں ان کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں آپ سب کی دعائیں چاہوں گی سماعت فرمائے ہاتھ شفقت کا بزرگون نے جو سر پر رکھ دیا ہاتھ شفقت کا بزرگون ہاتھ شفقت کا بزرگون نے جو سر پر رکھ دیا ہم نے تو پانے بلا کا ہاتھ شفقت کا بزرگون ہاتھ شفقت کا بزرگون ہاتھ شفقت کا بزرگون دیا ہم نے تو پانے بلا کا رخ بدل کر رکھ دیا ہم نے تو پانے بلا کا اور شیر ہے کہ اب کفص سے ہم جو چھوٹے بھی تو جائیں گے کہاں کیا کہنے اب کفص سے ہم جو چھوٹے بھی تو جائیں گے کہاں برق نے تو آشیاں کب کا جلا کر رکھ دیا بہت اچھے بہت اچھا شیر ہے بہت بہت شکریہ نوازش ہے آپ کی اور آخری شیر بطور خاص حاضر کر رہی ہوں سمات فرمائے کہ تاکہ پیدا ہو نہ دل میں لوٹ جانے کا خیال تاکہ پیدا ہو نہ دل میں تاکہ پیدا ہو نہ دل میں لوٹ جانے کا خیال لوٹ جانے کا خیال ہم نے سائل پر سفینوں کو جلا کر رکھ دیا بھائے بہت ہاتھ شفقت کا بزرگوں خدا کے قسم کئی سال کے بعد آئی تھی بے ونڈی اس نے اتفاق کے وقت کی کمی کے باعث بہت آخر نے میرا نمبر آیا ہے اب مجبوری ہے آپ حضرات جانا چاہتے ہیں وقت بھی نہیں ہے بارکیف میں پڑھ رہی ہوں سمات فرمائے ہاں ایک غزل کے دو تین شیر اور سن لیں ارشاد ارشاد کہ وہ بات سچ اگر ہے وہ بات سچ اگر ہے جو فرما رہے ہیں آپ وہ بات سچ اگر ہے وہ بات سچ اگر ہے جو فرما رہے ہیں ہے آپ اور کیوں بار بار میری قسم کھا رہے ہیں ہے آپ کیوں بار بار میری اور شیر سماعت فرمائیں سمجھے آپ کو اپنا سمجھ لیا کیا کہنے بے سوچ سمجھے آپ کو اپنا سمجھ لیا آپ پچھتا نا مجھ کو چاہ پچھتا رہے ہیں آپ پچھتا نا مجھ کو چاہ رہے ہیں اور یہ شیر بطور خاص حاضر کر رہی ہوں حالات حاضرہ کی بھر پورک بھر پورک آپ یہ کی دات چاہوں گی سنیے گا ارشاد کہ کیا چیز ہے فریب کوئی سیکھے آپ سے کیا چیز ہے فریب کیا چیز ہے فریب کیا چیز ہے فریب کوئی سیکھے آپ سے آپ سے کشتی میری میری بھاور میں ہے چکرہ رہے ہیں بھائی واہ 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 کشتی میری کشتی میری بھاور میں ہے چکرہ رہے ہیں ہوسلا فضائی کا شکریہ نمازش ہے آپ کی کیا چیز ہے پریب کوئی سکھے آپ سے کشتی میری بھاور میں ہے چکرہ رہے ہیں آپ کشتی میری بھاور میں ہے اور شیر آخر سنیے گا کہ اس کہتے تھے ہم کریں گے مقابل کا سامور نا کہتے تھے ہم کریں گے کہتے تھے ہم کریں گے مقابل کا سامور نا اور آئی نا ہاتھ میں ہے تو گھبرا رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے آئی نا ہاتھ میں ہے بہت اچھے آئے نظم اچھا نہیں میں جب میں یہاں ڈائس تک آ رہی تھی تو ہمارے بہت سے بھائیوں نے اس نظم کے لئے کہا تھا لیکن اب آپ بتائیں کہ وقت بھی تو نہیں ہے دو تین بند سلے آپ چلیے آپ کا حکم ہے پہلا تو میں بھی بہت چاہ رہی تھی لیکن اتفاق ہو گیا باہر کے ایک گزارش ہے جو حضرات جانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ صبح نودار ہونے والی ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں سمندر میں سے چند قطرے نکل جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا انسانوں کا ایک سمندر ہے پانچ منٹ کے لئے اگر آپ اسی جگہ پر تشیب رکھیں تو مجھے خوشی ہوگی کئی سال کے بعد حاضر ہوئی ہوں میں ہاں بس میں شروع کرنا چاہتی ہوں حضرات دو تین بند سننے آپ اس نظم کے اس نظم کے لئے خاص طور سے مجھے حکم دیا گیا ہے بھیونڈی کئی سال کے بعد آئی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں ہاں بیٹھیں آپ سنیں آپ خضات ایسا ہے کہ چند منٹ رہ گئے ہیں آزان کے تو انور بھائی کہہ رہے ہیں کہ وقت بھی نہیں ہے ظاہر سے بعد ہے کہ وہ نہیں آپ ناتے پاک پڑھ کے یہ مشارہ ملتوی کر دیا جائے دو تین شیر ناتے پاک مصطفیٰ کے سن لیں آپ نہیں وقت نہیں ہے آزان کا وقت بہت قریب ہے یہ آپ کا معاملہ ہے آپ چلیے گھڑو بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے نظم پر دیں اس کے بعد میں آزان اگر ہو جائے گی اس کے بعد میں پھر ناتے پاک ہو جائے گی جیسا آپ لوگوں کا حکم ہے سنیں آپ حضرت جس نظم کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے میں نے یہاں وہ نظم تو نہیں پڑھی ہے لیکن تمہید میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اب یہ دو سال پہلے ہمارے ملک میں جو آگ کا سیلاب آیا تھا میں نے ان جلتے مناظر کی لفظوں میں تصویر بنائی ہے سنیے وہ حاضر کر رہی ہوں کسی کی نیند ٹوٹی ہے کسی کے خواب ٹوٹے ہیں یہ کیسا خوف تاری ہے کہ انسان سہمیں سہمیں ہیں کسی کی نیند ٹوٹی ہے بن سنیں ہوا ہے کیا یہ شہروں میں گھلا ہے زہر لہروں میں خطا جن کی نہیں کوئی کھڑے ہیں وہ کٹہروں میں بہت ہی تیز دھارے ہیں تباہی کے نازارے ہیں شرارت کے اشارے ہیں شرارے ہی شرارے ہیں شرارے ہی شرارے ہیں اجالوں سے ہوا ہے کس قدر نقصان بستی کو وہاں بھی دل دھڑکتا ہے جہاں جو گنوں چامکتے ہیں وہاں بھی دل دھڑکتا ہے اور اگلا بن سنیں ہوسلا آفزائی چاہوں گی یہ کیسی آئی ہے آفت لٹی ہے برسوں کی چاہت جہاں تھی پیار کی جنت برستی ہے وہاں حسرت برستی ہے وہاں حسرت جو کل تک دوست تھے اپنے وہی لگتے ہیں غیروں سے جنوں میں کوئی کیا دیکھے پڑے ہیں آنکھ پر پر دے کوئی ہندو سمجھتا ہے کوئی مسلم سمجھتا ہے کوئی ہندو سمجھتا ہے کوئی مسلم سمجھتا ہے کوئی کہتا نہیں کہ سب اسی مالک کے بندے ہیں کوئی کہتا نہیں کہ سب اور اگلا بن سنیں کوئی پروی کوئی انجم اچانک ہو گئی گم سم نا غازہ ہے نا وہ لالی نا وہ افشان نا وہ کمکم نا وہ افشان نا وہ کمکم تا سب کے اندھیرے میں پڑا ہے کوئی رستے میں زمیں پر بکھری ہے سرقی بھرا ہے خون سینے میں بھرا ہے خون سینے میں کمائی کرنے والا شام کو بھی گھر نہیں لوٹا بجھے چولے بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں فاقے ہیں بجھے چولے بتاتے ہیں اور یہ بن بطور خاص دہکتے آگ سے منظر محسوس کیجئے ان مناظر کو دہکتے آگ سے منظر چمکتے ہاتھ میں خنجل ہزاروں میں اکیلا گھر اور اس کے واسطے لشکر اور اس کے واسطے لشکر محبت ہو گئی خائب مروت ہو گئی خائب مسرط ہو گئی خائب شرافت ہو گئی خائب یہ حقیقت ہے بہادر ہو نہیں سکتے جو کمزوروں سے لڑتے ہیں بہادر ہو نہیں سکتے شکریہ حضرات اب یہ مشاعرہ جو ہے آئندہ برس تک کے لئے ملتوی کیا جا رہا ہے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ